دنیا کے سب سے بچتر جیووں کے بارے میں بتاؤں گا جسے دیکھ کر آپ بھی سوچے پڑ جائیں گے کہ دھرتی پر ایسے بھی جیو ہوتے ہیں اگر آپ اس چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بعد میں بیل آئیکن ہوگا اسے بھی کلک کر لیجئے چلو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا سب سے بچتر جانور ہے اس کا نام ہے بشال ناریل کےکڑا پرتفی پر ملا سب سے بڑا آرتو پوڑا یہ اوشفاس نہیں ہے پرانی کی لمبائی ایک میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا جب بجان ہوتا ہے چار کلوگرام تک ہوتا ہے اور اپنے پورے جیوان کال میں نیرنتن ویستار کرتے رہتے ہیں اپنے شریر کو اور ان کی جیوان کال ہوتی ہے تیس سے ساٹھ بچ تک ہوتی ہے کےکڑا ہمارے گرہ بہت سب سے عجیب جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے چلو میں اور کچھ بیششتہ بتاتا ہوں ناریل کےکڑ کے بارے میں ناریل کےکڑے اس لیے کھا جاتا ہے کیونکہ ناریل کے اندر رہنے میں سکشم ہے اس لیے ناریل کےکڑے کھا جاتا ہے یہ کےکڑا اپنا ادھر اس siitä سمیں جمین پر پھٹھاتا ہے یہ کےکڑا اس خجور کے پیڑ کے چڑھ سکتا ہے اور ناریل کے پیڑ میں بھی چڑھ سکتا ہے اور اپنے وشال پنجوں سے ناریل کی جو جو ڈنڈی سے ہوتی اسے کارٹ دیتا ہے اور یہ پندرہ فیٹ کی اچھائی سے بھی کچھ سکتے ہیں پس اتنا یہ ناریل کی اکڑی کہانی اب ہم دوسری ٹاپک پر بات کریں گے اور جو ہمارا دوسرا بچتر جیو ہے اس کا نام ہے پانڈا چیٹی کے علاوہ اس کا اور ایک نام ہے ایسی پی نولیا ملیٹریز یہ سب جو چیٹیاں ہیں یہ واسطہ میں لوگ تھونے کے کاغار پر ہیں اور ان کی جو کھوج ہوئی تھے 1938 میں ہوا تھا اور ایک چوکانے والا بات یہ دنیا میں ایک ہی جگہ پائے جاتا ہے اور اس جگہ کا نام ہے چیلی تٹیے شیطر میں پائے جاتے ہیں یہ سب چیٹیاں یہ ایک سال میں دو ہزار انڈے دینے میں سکشہ میں اور جن کی لمبائی ہوتی ہے وہ آٹھ میلی میٹر تک ہوتی ہے اور خاص بات تو یہ ہے کہ اس چیٹیوں یوکہ جو جیون کال ہے وہ دو سال تک ہوتا ہے ان چیٹیوں میں جو مہیلہ چیٹی ہوتے ہیں ان کا پنک ہوتے ہیں اور پروشوں کا نہیں ہوتے ہیں مجھے اس میں سے سب سے چوپانے والا بات یہ لگاتا کہ کوئی بھی چیٹی ایک سے بارہ مہین تک جی سکتے لیکن دو سال تک کوئی چیٹی کیا جی سکتا ہے اور جو ہمارا تیسرا بچتر جیب ہے اس کا نام ہے تارڈو گریڈ ایک ایسا جیب ہے جسے وارٹر بیر کیا کہا جاتا ہے جسے وارٹر بیر بھی کہا جاتا ہے یہ جیب دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتا ہے سکری جولا موکی سے لے کے سمندر کے گہرائی تک یہاں تک کہ ہمارے شوریل میں بھی پائے جاتے ہیں تارڈو گریڈ اور ان کی سائز ہوتی ہے وہ ملی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جیب بینہ آکسیزن کی بھی جی سکتے ہیں اور کچھ بھی کھا کے جندہ رہ سکتے ہیں اور یہ اپنے بچے کو ہر طرح سے پیدا کر سکتی ہے اب جو چوتھا جانور ہے اس کا نام ہے میمیک اکٹوپس یہ ایک ایسا اکٹوپس ہے جو اپنا رنگ بدل سکتا ہے کوئی سے بھی رنگ لے سکتا ہے یہ اکٹوپس یہ سمندر پر رہنے والے ہارے ایک جیب کا آکھا لے سکتا ہے جیسے کہ ساپ اسٹارفیش اتیادی اور یہ جیب جو ہے بہت خوبصورت ہے دیکھنے اب جو ہمارا پانچ بات جیب کا نام ہے اس کا نام ہے بلٹ اینٹ دنیا میں سب سے بڑے چیٹیوں میں سے ایک ہے یہ بلٹ اینٹ کیا آپ کو پتا ہے اس کا بلٹ اینٹ نام کیسے پڑاتا ہے چلو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں بندوق کی گولی جب کسی انسان کو لگتا ہے جو درد ہوتا ہے اسی طرح کی درد بلٹ اینٹ کے کاٹنے سے ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے پورا چلیے اسے بلٹ اینٹ آ گیا ہے اور جو ہمارا چھٹا بچتر جانور ہے اس کا نام ہے پنگولین ایک ایسا استنپائی جیب ہے جو بہت ہی کٹھور کھول یعنی کل سے ڈھٹا ہوا ہوتا ہے یہ جانور اگر کوئی کھٹرہ محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کو بال کے آکار میں یہ ڈھال لیتا ہے کیونکہ یہ چیٹیا کھاتا ہے اس لئے اس کا مو نکیلا ہوتا ہے جیسے کی یہ چیٹیوں کے بل میں اپنا مو ڈالتا ہے انہیں کھا لیتا ہے اور یہ دن میں کم سے 20,000 چیٹیا روز کھا لیتا ہے ساتوہ جانور کا نام ہے لائر برڈ ایسا ورڈ ہے جو دنیا کا کوئی بھی آواز نکال سکتا ہے جو بھی آواز یہ سن لیتا ہے ہو بہو ایک دم ایسا ہی آواز یہ نکال سکتا ہے یہاں تک کی کار کی انجن سے لے کر موائل فون کے رنگ ٹاؤنگ تک آواز یہ نکال سکتا ہے اور تو اور یہ انسان کی آواز بھی نکال سکتا ہے بڑا ہی ٹیلنٹیڈ ہے یہ جو آٹوہ جیب ہے اس کا نام ہے پلیٹیپس استنپائی جیب ہو کر یہ انڈا دے سکتا ہے پر جب یہ انڈے دیتی ہے تو یہ آپ لوگ سوچ رہاں گے چلو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے اسی لیے تو اس کے استن تو نہیں ہے آپ یہ سوچ رہاں گے یہ اپنے بچوں کو اپنے کسان سے دودھ پلاتا ہے سمجھے کسان مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہی جاب سوچر ہے ہاں وہ ہی ہاں بالکل وہ ہی سوچر ہے اپنے کسان سے دودھ پلاتا ہے جو پسینے کی طرح ہوتا ہے نواز جیب ہے ہمارا اس کا نام ہے بچھو کیا آپ لوگ کو پتہ ہے بچوں کو بچے کیسے جنم لیتے ہیں چلو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں بچوں کے بچے کیسے جنم لیتے ہیں بچوں کو بچے جو ہوتے ہیں وہ آم کیڑوں مکڑے کی طرح جنم نہیں لیتے بڑے بچوں کا جو پیٹ ہوتا ہے ان کی جو مادہ ہوتی ہے ان کے پیٹ کے اندر وہ سارے بچے جنم لیتے ہیں جب ان بچوں کا جنم ہونے کا سمیں آتا ہے تب وہ اپنی پیٹ فارک دیتی ہے اور وہ بچے سارے نکل جاتے ہیں جو ایک بچو ہوتا ہے ایک بار میں سو بچے دینے چنم دینے کی اس کی شمتہ ہوتی ہے اور اس سو بچے دینے کے بعد وہ مر جاتی ہے دسوہ جو جیب ہے اس کا نام ہے ریڈ لیپ بیٹ فیش یہ لال تھوڑ والی مچھلی آئیز لینڈ میں پائی جاتی ہیں یہ مچھلی تیر نہیں سکتی اس لیے یہ سمودر کے تل میں ہی رہتے ہیں بڑی سندر مچھلی ہے لگ رہا ہے کس کلو اب جو ہمارا گیارہ نمبر پہ جانور ہے اس کا نام ہے گوبلن شارک لگ بک پوری دنیا میں پائی جانے والی یہ سمودر ستہ سے سو میٹر کی گہرائی میں رہتی ہے کو کوئی نقصہ نہیں پہچاتی یہ گوبلن شارک باروہ بچتر جانور ہے بھوت شارک یہ وشالکائی نامک والا ایتھیہاسک شارک اپنے کسی بھی پرکار کے بیپریت ہے اور آسانی سے ان سب سے بچتر جانوروں میں سے ملتا جتا ہے جنہیں آپ کو دیکھنے کی اوشکتہ ہیں گولفن شارک یدی ہی کہیں دیکھا یا سنا گیا ہوگا کیونکہ یہ ساگر کی گہرائی میں پائی جاتے ہیں جو تین سو سے چار ازار فیڈ کی گہرائی میں چھپے رہتے ہیں یہ جانور اس لئے اس جانور کے رہیسے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے کسی کو صحیح سے بھوت شارک کی جو لمبائی ہوئے دس فیڈ تک ہے اور اس کا جو وجہ نے چار سو پچاس پاؤنڈ سے ادھیک ہے اور اس کے جو ناکاوندی وارے داتیں بہتی زیادہ ہی خطرناک داتیں ہیں کسی کو بھی اگر فسا لے تو اس کے ماں سپیشے پورے پھارت کرتی ہے یہ یہ بھوت شارک پیچھے کی جو اس کی دات ہے وہ سپا تک چوڑی چوڑی ہیں ہڈیوں کو بھی ایسے توڑے گی آواز بھی آئے گا کڑ 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 اب جو ہمارا جیب ہے وہ دنیا کا سب سے رہسے میں جیب ہے وہ اس ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں کئی وجہ سے سمدر دنیا میں پائے جانے والے جیب بے حدی خاص اور دھولہ ہوتے ہیں یہ جیب مولی سیلمینٹر کی ایک پراجاتی ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ ابھی بھی انجان ہیں یہ جیب کیونکہ میکسیکو کی جھیل میں ہی پائے جاتا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی نامنشان تک نہیں ہے اس جیب کی بناوٹ بہت ہی بچتر ہے اور ایسا اس کے لارو کی وجہ سے ہے جو نیچرول، میٹامور، پوسیس، پرکریا کے دوارا دلاو میں اصولتا ہو جاتی ہے اس جیب کے سب سے چوکانے والے بات یہ ہے کہ جیب جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے وہیں اس سے بننے میں سکشم ہے پورا پھر ایسے بن جائے گا